پتھر مورے ٹوٹی فرشتے کا پیغام سنا ہے سو میرے نزدیک بائبل مقدس کے اندر یہ بہت بڑا مسیح کا پہلا مردوں میں سے جی اٹھنے کا ثبوت ہے کہ اس کی مورے ٹوٹ چکی ہیں قبر کے موز سے پتھر اٹھا ہوا ہے اور فرشتہ اس پتھر پر بیٹھ کر یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ خداوند اپنی قبر کے اندر موجود نہیں ہے آمین آمین زبدہ خداوند کے خادم نے بیان کیا یقینی طور پر خداوند یسو مسیح کسی چیز کا مہتاج نہیں ہے کیونکہ وہ قادر ہے کئی مردمی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں باؤنڈ کر سکتے ہیں یسو مسیح نے ایک زبدس مثال دی جو اس کا کفن تھا وہ ہو بہو ویسے ہی پڑا ہوا تھا ایون دو جو سر پر جووش لوگوں میں کلچر تھا رومال کو رکھنا اور پھر اس کے بعد پتھر اور سب چیزیں یسو مسیح نے اپنی قدرت کو دکھایا کہ کوئی ایک چیز بھی وہاں سے ہیلی نہیں موو نہیں ہوئی اور وہ زندہ ہو گیا اور قبر سے باہر آیا اور فرشتوں نے اس پتھر کو لڑکایا تاکہ وہ لوگ جو بہان ہیں وہ بہانہ نے اندر آنکہ دیکھے کہ یسو مسیح جی اٹھا ہے سابت از خداون کا کلام آپ کی زندگی کی پرابلمز رکاوٹے جنہوں نے آپ کو باندھا ہوا ہے وہ کیسی بھی صورت کی کیوں نہ ہوں خداون یسو مسیح میں اس کی ریزوریکشن یہ پاور ہے قدرت ہے وہ آپ کو اس میں سے نکالے گا میں خدا کے خادم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں خداون یسو مسیح نے چالیس کے فیگر کو ہی چوز کیا کہ وہ کلیسیا کو چالیس دن تک کی نظر آتا رہا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک رسم کے طور پر لے لیتے ہیں اور وہ اپنے پنجاب میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ چالیس دن تک جو ہے وہ بچائے رکھتے تھے دریوں کو ماتم کرتے رہتے تھے اور پھر اس کے بعد اب بھی لوگ جب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ سمسی بیس دن یا پچاس دن کیوں نہیں چوز کیا فورٹی ڈیز کا کیا ایک پرائیورٹی ہے کلیسیا کے لیے دیکھیں اگر پرانا اہدنامہ سٹیڈی کریں جی 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 تو ایک جگہ پر نہیں بے شمار جگہ پر چالیس کا عدد استعمال کیا گیا ہے کئی جگہ پر عدالت کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور کئی جگہ پر خدا کے غزب کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور کئی جگہ پر خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں پر چالیس کا لفظ استعمال کیا گیا سب سے پہلے دنیا مرد نو کے وقت کے اندر ایک سو بیس سال تک مرد نو منادی کرتا رہا ایک بارش آنے والی یہ طفان آنے والا ہے یہ ساری دنیا کے لیے وارننگ تھی کہ وہ کشتی کے اندر آئیں پر کسی نے اس کلام کو قبول نہ کیا مرد نو دو کام کرتے کشتی بناتے اور منادی کرتے کشتی بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے کشتی کیار ہوتی رہی منادی کرتے رہے اس وقت کے لوگوں میں کہہ لیجئے ایسے بدقسمت لوگ تھے کسی ایک نے بھی کلام نہیں قبول کیا اور جنوروں نے وہ آواز سنی اور وہ کشتی کے اندر آگئے وہاں چالیس کا لفظ اگر استعمال ہوا تو خدا کی عدالت کے لیے استعمال ہوا ہے آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں زمین کے سوتے پھوٹ نکلے اور چالیس دن اور چالیس رات زور کی کیا ہوتی رہی ہے بارش ہوتی رہی ہے اب یہ بیس دن بھی ہو سکتی تھی اب یہ تیس دن بھی چالیس ہی دن کیوں دیکھئے خدا نے ہر چیز کا ایک ٹائم فریم مقرر کیا ہوا ہے تو چالیس کا عدد میں نے کہا کئی جگہوں پر تبدیلی کے لیے بھی ہے تو یہاں پر خدا کی عدالت کو پیش کرتا ہے آپ دیکھیں خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ وہ جائے بنی اسرائیل کے پاس اور جا کر فیراؤن کے آگے کھڑا ہو کہے کہ خدا کہتا ہے میری قوم کو جانے دے ٹائم فریم کیا ہے چالیس دن مولک کے قنان میں جانے کے لیے چالیس دن اب جب ان کو مصر سے نکالا آپ کی عید گاؤ پرستش کرو شکر گزاری کرو تو آپ وک کرتے ہوئے چالیس دنوں میں چلے جاؤ مولک کے قنان کے اندر اب جب یہ وہاں سے نکلے تو بجائے کہ یہ شکر گزاری کرتے پرستش کرتے حمد کرتے اور یہ وک کرتے ہوئے وہاں چلے جاتے ایسا نہیں ہوا وہاں سے نکلنے کے بعد شکایات اندر آئی اور شکایات موسیٰ میں کہاں لے آیا ہم مصر میں اچھے تھے وہاں کی یہ چیزیں یاد آتی ہیں وہاں یہ بہت اچھا تھا وہاں وہ بہت اچھا تھا ایسے لگ رہا ہے یہ نکل تو مصر سے آئے ہیں پر ان کے اندر سے ابھی تک مصر نکلا نہیں ہے تو بجائے کہ یہ چالیس دنوں میں وہاں پانچے خدا نے ان کے سفر کو چالیس سالوں پر کر دیا ہے اور بیابان کے اندر چار پشتے ہلاک ہو گئی جو ملک مصر سے نکلی تھی ایک ایسی پشت وہاں پر گئی ہے جنہوں نے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو نہیں دیکھا آج بھی بہت سارے لوگ جب وہ خدا کی برکت پانے کو ہوتے ہیں دیکھئے ہر شخص کی زندگی کے اندر تھوڑے سے ٹائم کا بیابانی سفر آئے گا اور اس بیابانی سفر کے اندر ہم نے شکر گزاری کرنی ہے اور جب آپ اس ٹائم پیریٹ میں جو بیابانی سفر آپ کا ہے آپ شکر گزاری کریں گے آپ وعدے کی سرزمین میں پہنچ جائیں گے آپ خدا کی برکتوں کی سرزمین کے اندر پہنچ جائیں گے وہ چیزیں جو روحانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے آپ کو درکار ہیں وہ شکر گزاری کرتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے کئی بار وقت قریب آتا ہے تو لوگوں کے اندر کڑواہٹ اور ناشکری یہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے ٹارگرڈ سے بہت پیچھے چلے جاتے وہاں پر بھی چالیس کا لفظ استعمال ہوا چالیس دن اور چالیس سال دعا نے اپنے بندہ موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا کوئی سینہ کے پہاڑ پر آ جاؤ گیا چالیس دن اور چالیس رات موسیٰ پہاڑ پر رہا خدا کی قربت میں رہا خدا کی نزدیکی میں رہا خدا کی حضوری میں رہا اور خدا کے جلال کی قدرت سے اس کا چہرہ جلالی بن گیا چمک رہا تھا خدا نے اسے دس احکام دو پتھر کی لوہوں پر لکھ کر خدا نے دیئے چھے احکام ایک جگہ چار ایک تھے میں تو اسے دس احکام نہیں پڑتا ہوں میں تو اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں یہ خدا کے ہاتھ سے لکھاوا لف لیٹر ہے جو ساری دنیا کے لیے خدا کا محبت براوہ خط ہے دعا نے وہ موسیٰ کو دیا اور وہ چالیس دن رہا اور یہ بات ایک دفعہ نہیں ہوئی یہ دو دفعہ ہوئی ہے ایک بار چالیس دن کے لیے گیا دوسری دعا پھر وہ چالیس دن کے لیے گیا وہاں پر بھی چالیس کا لفظ استعمال کیا گیا چالیس دن وہاں خدا کی برکت خدا کے جلال اور خدا کی زوری کے لیے استعمال کیا گیا ہے پھر اور آگے بڑھتے جائیے ایلی کہن ایک زبردست اسرائیل کا قاضی ہے سیم النبی کی ماں ہنہ کو اسی ایلی کہن نے برکت دی تھی چالیس سال ایلی کہن اسرائیل کا قاضی رہا ایسی زبردست اس کی خدمت تھی ہی کہ اس کی خدمت میں کوئی داگ نظر نہیں آتا پر صرف ویکنس کہاں پر تھی اپنے خاندان اور اپنے بچوں کی پروش کرنے کے اندر وہ کمزور رہ گیا ہے کہلیں دوسروں کو جج کرتا ہے لیکن اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو جج نہیں کرتا لوگ شکایات کرتے ایلی کہن تیرے بچے شرارت کرتے بجائے کہ یہ اپنے بچوں پر سخت ہی کرے کہو بچوں رام سے بیٹھو کیا کرتے بس اس سے زیادہ اس کو کچھ کرنا چاہیے تھا جب فلسطینی عہد کا صندوق لے گئے اور اسی چالیس سالہ خدا کے خادم کو جس نے اسرائیل کے اندر ایک زبردست خدمت کی آ کے کہا فلسطینی عہد کا صندوق لے کر چلے گئے یہ کرسی پر بیٹھا نیچے گرا اور اس کا سر زور سے لگا اور اس کے باعث اس کی جان نکل گئی ڈیتھ ہوگی اس کی اور چالیس سال تک یہ خدمت کرتا رہا ہے اور بات صرف ابھی یہاں تک ختم نہیں ہوئی آگے بے شمار جگوں پر چالیس کہیں لفظ استعمال ہوا ہم دعوت کے بارے پڑھتے ہیں دعوت چرواہا ہے دعوت خدا کی پرستش کرنے والا ہے ہیلا کی وادی کے اندر جاکی جولیت چالیس دن تک اسرائیلیوں کو پکارتا رہا آؤ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے آؤ کون ہے جو تم میرے سامنے آئے میں اس تلوار سے اس کا سر اس کے تن سے الگ کر دوں گا خدا نے دعوت کو بھیج دیا تو جا بھئی نہ جنگی بندہ نہ کچھ لڑکا جو لفظ وہاں استعمال ہوا دعوت کے لیے لڑکا تو ہے یہ کیا کرے گا پر چالیس میں دن کے بعد اسرائیل کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے لیڈرشپ تو ساؤل کے پاس ہے اس کے پاس تو لیڈرشپ کا نام و نشان بھی نہیں ہے پر جب خدا کسی شخص کو کھڑا کرے میرا پرسنل یہ تجربہ ہے جسے خدا کھڑا کرتا ہے خدا اسے کھڑا نہیں کرتا خدا خود بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے آمین چالیس میں دن اس کو بھیجا دعوت کو ساؤل نے کہا یونیفارم پینلے فوجی اس نے کہا میں ان کو ازمایا ہوا نہیں ہے تو کیسے لڑ سکتا ہے میں نے ریچ کو مارا میں نے شیر کو مارا جب کوئی بھیڑیا میری جنڈ میں سے بھیڑوں کے جنڈ میں سے لے جاتا ہے بھیڑ میں درتا نہیں میں پیچھے بھاگتا ہوں میں اس کا ممک کھولتا ہوں اپنی بھیڑ نکالتا ہوں یہ جاتی جولیت یا ریچ کی طرح ہوگا یا شیر کی طرح میں نے ان سب سے مقابلہ کیا ہوا ہے میں اس سے ڈرنے والا نہیں چالیس دن تک وہ پکارتا رہا اور کسی نے جاتی جولیت کے کسی ایک لفظ کا کوئی جواب نہیں دیا پر چالیس میں دن یہ آیا داؤت ایسا جواب دیا دشمن کو ایسا جواب دیا اس نے اچھے ایک اور بات بتا دویا جاتی جولیت ایک پتھر اس نے کتنے چنے پانچ بھائی ایک بندے کو پانچ پتھر مارے گا شاید یہ کم لوگوں کو پتا شاید یہ سوچتے ہیں داؤت نے ایک پتھر مارا انہی لگا تو دوسرا مارے گا تیسرا مارے گا پر دراصل یہ سچائی نہیں ہے داؤت کی سوچ دیکھئے اگر آپ تواریخ کے اندر پڑے نا نبیوں کے سب کے نصب نامی تو ان نصب ناموں کے اندر اس ڈیٹیل کے اندر آپ کو یہ ملے گا تے جاتی جولیت کے چار بھائی اور بھی تھے جو جاتی جولیت کی طرح پیچھے کھڑے ہوئے تھے ایک پتھر سے تو جاتی جولیت گیا دوسرا آ گیا تو کیا کروں گا تیسرا آ گیا تو کیا کروں گا دیکھا ایک یہ پیچھے چار کھڑے میں پانچ پتھر جنو ایک سے یہ گیا دوسرے سے وہ گیا تیسرے سے وہ گیا پانچ میں سے وہ گیا پتہ چلے کہ یہ جنگ خداون کیا اور خدا نے داؤت کو اس جنگ پر فتح بکشی ہے اور جاتی جولیت کا پتھر لگنا کہاں پر تھا صرف ماتے پر اتنا سا فیس خالی تھا باقی وہ پورا اصلے کے ساتھ اپنی سیکوریٹی کے ساتھ وہ لیس تھا اور اس نے دیکھیں اغاز کیا میں تیرے پاس رب الفاتس کے نام سے آتا ہوں حالا وہ نشانہ باز لڑکا نہیں ہے نشانہ باز کا تو نشانہ چھوڑتا ہی نہیں نا وہ اس نے کہا میرا نشانہ کان لگنا میں رب الفاتس کے نام سے آ رہا ہوں یہ مارا اس کے پتھر ماتے کے اندر گز گیا زمین پر گرا اس کی سینے پر کھڑا ہو کر تلوار سے اس کی گردن کاٹ کر لکی لوگوں نے گھانا شروع کر دیا ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا تھا داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے یہ چالیس دن تک دشمن للکارتا رہا اور چالیس دن جا کر داؤد نے اس کا سر اس کے تن سے الگ کیا یہاں چالیس کا عدد فتح کے لیے استعمال کیا گیا ہے آمین 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 پریز اللہ خدا کے خادم نے بہت زبد اصاب کو چالیس کے عدد کے بارے میں بتایا یقینی طور پر جب خدا ہمیں کسی بھی چیز کے لیے تیار کرتا ہے تو ہمیں چالیس کے عدد کو چیلنج کے طور پر لیتا ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جس کی آپ وار کرنا چاہتے ہیں تو پھر بائبل مقدس میں ایسے عداد شامل ہیں خاص طور پر آپ چالیس دن تک اسے پریکٹس کریں اور آپ یقینی طور پر اپنی زندگی پر فتح پائیں گے بہت زبدس مضمون ہم چاہتے تھے کہ اسے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن وقت جو ہے رول کس تو چوبیس گیٹے میں سلسل بولتا رہتا ہے لیکن اس اپیسوٹ کے ٹائم جا ہے وہ ہمیں پبند کر رہا ہے کہ ہم اس میں آئیں میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم آپ کے لیے دعا کر اور اس کے بعد کل مات برکات سے آپ سب کو رکھ ست کریں خدا ہوندہ آسمانی باپ ہم یسو کے نام سے تیری پاک حضوری کے اندر آتے ہیں تیرے بندہ ڈاکٹر سلطان کے لیے اور سی ٹی این ٹیلی ویزن کے لیے جس کے توسط سے آج سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خدا ہوند میں دعا کرتا ہوں اس وقت دیکھنے والوں میں کوئی بیمار ہے کوئی کمزور ہے کوئی کچھ بھی ہے تیرا کلام اسے چھوے تیری حضوری اسے چھوے اور وہ اسی وقت تیرے کلام کی قدرت سے شفا پائے ہم تیری برک چاہتے ہیں تیرے کلام کی ان ساری باتوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا باپ بیٹے عرول قدس کے نام سے آمین ہمارے باپ تجھو آس مان رہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرز جس اس مان پر پریوتی ہے زمین پر پری ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح سندب دے قصور وروں کو مافک ہے تو بھی ہمارے قصور وروں کو مافک کر ہمیں ازمائش میں دار بلکہ بائی سے بجاہ کیونکہ بادشاہت کو گدرت ہو جاہا ہمیشہ دے رہے اب ہمارے خداونی اس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک رو کی رفاقت شراکت ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام مقدس اور ایمانداروں کے ساتھ بھی آپ سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین خداوند آپ سب کو برکت دے دیکھتے رہیے نئے اپیسوڈ کے ساتھ قائد بیس جو موسیقی